اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے جو ریسپی لے کر آئی ہوں بہت ہی مزے کی ریسپی ہے گرمیاں ہیں اور آم کا سیزن ہے تو آج ہم بنائیں گے آم کا اچار اور بہت ہی مزے کا بنتا ہے کرشٹ پیکل آج ہم بنائیں گے بیسیکلی جس طرح سے وزار کا ملتا ہے نا آم کو بلکل باریک باریک کاٹ کے جو اچار بنایا جاتا ہے تو آج ہم وہ بنانے والے ہیں اس کے لیے ہم نے لے لی ہیں دو کلو آم اور میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ ایتھنٹک ریسپی ہے اچار کی ہر سال ہمارے گھر اسی ریسپی کو فالو کر کے جو ہے وہ اچار بنایا جاتا ہے بڑے آموں کا بھی اور اس طرح سے کرشٹ پیکل بھی ہم اسی طرح بناتے ہیں اور میری امہ جو ہے وہ ویسے بھی بہت فیمس ہے اچار بنانے میں ہمارے محلے میں ہر کوئی جو ہے وہ میری امہ سے جو ہے وہ اچار بنواتے ہیں اور ہر سال ہمارے گھر بھی اسی طرح سے بنایا جاتا ہے تو بلکل بھی یہ خراب نہیں ہوتا اور پورا سال ہم اس اچار کو کھاتے ہیں بلکل بھی یہ خراب نہیں ہوتا اور آپ لوگ نے بھی سیسپی کو ٹرائر کرنا ہے ضرور اگر آپ لوگ کو آم کا شوک ہے گھر کا کھانے کا تو آپ لوگ بھی اس کو ضرور ٹرائر کیجئے گا انشاءاللہ آپ لوگ کا یہ بہت اچھا بنے گا تو یہ دیکھیں دو کلو آم لے لیے اس کا سب سے پہلا سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے آموں کا چھلکا اتار لینا ہے آپ پیلر لے لیں اس سے سارا چھلکا اس کا اتار لیں نیکسٹ ہمارا سٹیپ یہ ہے کہ ہم نے اس کو سلائسز میں کٹ کرنا ہے یہ دیکھیں سارے ہو گئے ہیں اچھا ایک چیز کا آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے جو آم لینے ہیں وہ بلکل کچھے آم ہونے چاہیے ہیں اس میں جو کچھے ہوتے ہیں نا کیری اس کے اندر بھی تھوڑے تھوڑے پک رہے ہوتے ہیں تو ییلو کلر میں چینج ہو رہی ہوتے ہیں آپ نے ییلو بلکل بھی نہیں لینے بلکل جو سفید رنگ کے ہوں گے کچھے آم آپ نے وہ لینے اسی سے اچار ہمارا اچھا بنے گا کیونکہ آم جو کچھے والے ہوتے ہیں انہی میں کھٹاس ہوتی ہے اور انہی سے اچار جو ہے وہ اچھا بنتا ہے تو یہ دیکھیں ہم نے اس کو سلائسز میں کٹ کر لینا ہے اس کے بعد ہمارا نیکسٹ اپ ہوگا اس کی کٹنگ کرنا گھٹلی کو ہم نے اس سے الگ کر لینا ہے کٹ لیتے ہیں لیکن اس میں ہم نے گھٹلی کو بیچ میں نہیں ڈالنا باقی کا جتنا اس کا پلپ وغیرہ ہے اس کو الگ کر لیں گے پلپ کہہ رہی ہوں جو اس کے سلائسز ہیں جو باقی اس کا پیس ہوں گے ان کو الگ کر لینا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو کٹتے جانا ہے بھاریک بھاریک آپ چاہیں تو ہاتھ سے کٹ لیں یا اس کو کٹنگ بورٹ پر کٹنا چاہیں اس طرح کٹ لیں رینڈم لی شیپ میں ویسے تو امی نے اس کو کٹا تھا لیکن آپ چاہیں تو اس کو کیوبز میں بھی کٹ کر سکتے ہیں اور اس کو آپ نے چھیلنے سے پہلے ایک بار سارے آموں کو لازمی دھو لینا ہے تاکہ ان کے پر جتنی مٹی ڈسٹ وغیرہ ہے وہ ساری کے ساری اتر جائے اور اس کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے کٹتے جانا ہے بہت ہی مزے کی ریسپی بنتی ہے ہم لوگ ہر سال اسی ریسپی کو بناتے ہیں اور پورا سال ہمارا اچار چلتا ہے ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم نے دو کلو آم کا پہلے اچار بنایا تھا ایک مہینہ ہو گیا ہم نے وہ پورا مہینہ کھایا اور وہ ختم ہو گیا اب یہ نیکسٹ ہم ایک اور بوٹل بنا رہے ہیں تو اب باری آتی ہے مسالے ڈالنے کی یہ دیکھیں میں آپ کو بتا دوں یہاں پہ ہم نے لی ہے کلونجی تین ٹی سپون میں آپ کو ساروں کی کونٹیٹی بتا دیتی ہوں تھری ٹی سپون ہم نے یہاں پہ کلونجی لی ہے پھر یہ ہے جی سونف اس کے بیٹھ سری ٹی سپون ہم نے ایڈ کرنے ہے جو جو چمچ جتنے جتنے چمچ ڈالنے ہیں ہم نے میں آپ کو بتا دوں گی اس کے بعد باری آتی ہے اس کے اندر ڈالنے کی میتھی دانا اور میتھی دانا کے بھی ہم نے تین ٹی سپون اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں جو سیم کونٹیٹی میں آپ کو بتا رہی ہوں اسی کو آپ نے فالو کرنا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اچار اچھا بنے اور پھر یہ ہے جی رائی ہم نے صرف دو ٹی سپون اس کے اندر ایڈ کرنے ہیں باقی سارے مسالوں کے تین چمچ ڈال رہے ہیں لیکن رائی آپ نے دو چمچ ایڈ کرنی ہے اس کے بعد باری آتی ہے دوسرے مسالوں کی تو اس کے اندر ہم ڈالیں گے نمک تین ٹی سپون باقی آپ اپنے ٹیسٹ کے کارڈنگ بھی اس کو کم زیادہ کر سکتے ہیں اگر بہت نمک نہیں پسند تو اس سے کم کرلیں بشک تو تین چمچ ہم نے اس کے اندر نمک ڈالا ہے اسی طرح ہم اس کے اندر ہلدی ڈالیں گے ہلدی وہی جو ہم سالنٹ بناتے ہوئے یوز کرتے ہیں سیم پاودر فارم میں وہ اس کو ڈالا ہے ہم نے تین چمچ یہ بھی گئے ہیں تین ٹی سپون اس کے بعد باری آتی ہے اس کے اندر لال میچ ایڈ کرنے کی اب اگر آپ کو بہت سپائسی پسند ہے تو اس کی کونٹیٹی کو آپ بڑھا بھی سکتے ہیں لیکن یہ بلکل نارمل کونٹیٹی ہے اس کو ڈالیں گے تو آپ کا بلکل بیلنس اچار بنے گا ذائقہ بلکل بیلنس ہوگا دو چمچ ہم نے اس کے اندر لال میچ کا پاودر ڈالا ہے اور تقریباً ون اینڈ آف ٹی سپون ہم نے اس کے اندر ڈالا ہے سابت زیرہ ڈالا ہے یعنی کہ ایک اور آدھا چمچ اس کے اندر سابت زیرہ ڈالا ہے اب ہم نے سارے مسالوں کو اچار کے اندر جو ہم نے عام کٹے ہوئے تھے اس کے اندر شامل کر دینا ہے اب اس ٹائم پہ ہم اس کو اچھا سا مکس کریں گے تاکہ ہر ایک پیس کے اوپر ہر ایک کیوب کے اوپر جو ہے وہ اچھے سے مسالہ لگ جائے اور جتنا اچھا مسالہ لگے گا اتنا ہی اچھا اچار کا ٹیسٹ بنے گا تو آپ نے چمچ کے ساتھ اس ٹائم پہ اس کو مکس کرنے ہے ہاتھ سے کریں گے تو آپ کے ہاتھ کے اوپر مرچیں لگ جائیں گی پھر جلن ہوگی تو اس طرح سے اچھے سے مکس کرتے جائیں اب اس ٹائم پہ آپ نے اس کو مکس کرنے کے بعد تقریباً ایک دن ایسے ہی رکھنا ہے اس کے اندر آپ نے کوئی آئل سرسوں کا تیل وغیرہ سرکہ کچھ بھی نہیں آئیڈ کرنا اور یہ ایک دن کے بعد میں آپ کو اس کی کنڈیشن دکھا رہی ہوں آم جو ہیں وہ تھوڑا تھوڑا سوفٹ بھی ہو گئے تھے اور اس نے تھوڑا تھوڑا اپنا پانی ریلیز کرنا شروع کر دیا تھا پانی چھوڑ دیا تھا یہ کنڈیشن ہے اس کی آم دیکھیں تھوڑا تھوڑا دکھنے میں بھی سوفٹ ہوئے وے نظر آ رہے ہیں تو اب ہم اس کو ڈھالیں گے جار کے اندر جس کے اندر ہم نے اچار بنانا ہے آپ کوئی بھی اس کے لیے جار بڑھا لینا چاہے یا کوئی اور کنٹینر ہے آپ کے پاس جس میں بھی آپ اچار ڈالنا چاہتے ہیں اس میں ڈال دیں اور تھوڑا تھوڑا کر کے ہم اس طرح سے ڈالتے جائیں گے آپ چاہیں تو پہلے بھی اس کو جار کے اندر ایڈ کر سکتے ہیں لیکن آپ نے اس کے اندر آئل اور سرکہ جو ہے وہ ایک دن کے بعد ڈالنا ہے ایک دن اس کو پہلے سٹے دینا ہے آپ نے لازمی تاکہ اچار تھوڑا سا سوفٹ ہو جائے اور جو اس کے مسالے ہو گینا ہے وہ سارا فلیور جو ہے وہ اچار کے اندر چلا جائے دین آپ نے ایک دن کے بعد اس کے اندر تیل یا پھر سرکہ ایڈ کرنا ہے باقی آپ اس کے لیے جار کوئی بھی لے سکتے ہیں اپنی مرضی سے یہ ہمارے پاس اچار کہی تھا اور اسی میں ہم ڈالتے ہیں یہ ایک پوری جار ہے نا یہ ہم ایک کھا چکے ہیں ایک مہینے میں جب سے گرمیاں سٹارٹ ہوئی ہیں اور اب یہ ہمارا دوسرا اچار بن رہا ہے اتنا اچار کھایا جاتا ہے ہمارے گر میں بہت یہ مزے کا بنتا ہے چاولوں کے ساتھ یہ چھوٹا چھوٹا اچار بہت اچھا رکھتا ہے اور اس کے علاوہ کوئی سالن دال وغیرہ ہو اس میں تو بہت ہی مزے کا لگتا ہے دال چاول کے ساتھ بہت بیسٹ رہتا ہے پھر دیکھیں ہم نے اس کے لئے سرکہ ڈالنا ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ ٹیبل سپون ہم اس کے لئے سرکہ ڈالیں گے بہت زیادہ سرکہ بھی نہیں ایڈ کرنا اور بلکل سکپ بھی نہیں آپ نے کرنا اس کے لئے تقریباً ایک سے ڈیڑھ ٹیبل سپون جا ہے وہ سرکہ لازمی ایڈ کرنا ہے پھر دیکھیں یہاں پہ ہے ہمارے پاس سرسوں کا تیل یہ آپ کو کسی بھی دکان سے بنساری کی دکان سے مل جائے گا اور اس کو ہم نے ایڈ کر دینا یہاں پہ تیل کی میرمنٹ میں نے نہیں کی تھی کہ کتنا اس کے اندر یوز ہوئے میں آپ کو اس کی ٹپ یہ بتاتی ہوں کہ آپ نے اس کو اتنا ایڈ کرنا ہے کہ جو آپ کا اچار ہے وہ اچھے سے اس کے اندر ڈپ ہو جائے ڈوب جائے لیک یہ دیکھیں آم کے پیسز آپ نے اتنے اس کے اوپر اوپر آئل ہونا چاہیے یہ دیکھیں اچھے سے اس کو چمچ کے ساتھ نیچے بھی کریں اور اس کے بعد اگر ضرورت اور پڑھ رہی ہے تو آپ اس کے اندر تیل اور ایڈ کر دیں تو باقی اب میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو نکال کے یہ دیکھیں بلکل اچھے سے جو آم کے پیس ہیں وہ اس کے اندر ڈپ ہوئے میں ہیں اگر آپ کا آم جو ہے وہ تیل کے بغیر اوپر ہوگا تو آپ کا اچار خراب ہو جائے گا آپ نے اس کے اندر اتنا تیل ایڈ کرنا ہے کہ اچھے سے یہ آئل کے اندر وہ ڈپ ہو جائیں اور اس کے اندر آپ نے سرسوں کا تیل ہی ڈالنا ہے اور کوئی تیل اس کے اندر نہیں ڈالا جاتا اور یہ میں آپ کو نکال کے اس کی کنڈیشن دکھا رہی ہوں یہ تقریباً تین چار دن کے بعد کی ویڈیو ہے اور یہ اچھے سے جو ہے وہ آم سوفٹ ہو چکے تھے یہ کھانے کے قابل ہے اب اس ٹائم پہ آپ اس کو ٹرائے کریں ضرور اور ہمیں انگلی ریسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ